اس مہینے اس ماہ کے اندر انڈیا کے اندر نائنٹی پرچنٹ لوگوں کو جو ان کی گورنمنٹ نے حکومت میں آنے سے پہلے نعرہ لگایا تھا کہ ہم دو سو سے تین سو یونٹ فری دیں گے وہاں پہ نائنٹی پرچنٹ گھروں کو زیرو بل گیا ہے انہوں نے اپنی کمیٹمنٹ کو پورا کیا ہے اور یہی نعرہ لگایا تھا مریم نواز نے تو مریم نواز نے اپنی کمیٹمنٹ کو پورا کیوں نہیں کیا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ علمیہ ہے ہمارے ملک کا جب انتخابات آتے ہیں تو یہ سیاستدان سنڈیوں کی طرح بار نکلتے ہیں اور ایسے ایسے اعلان کرتے ہیں کہ جس سے عوام جو ہے ان کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں کسی طرح ووٹ حاصل کرنے کے لیے مہترم مریم نواز صاحبہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم دو سو یونٹ بجلی فری کریں گے اور بلاول بٹو زرداری سے ہم نے یہ کہا تھا کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم تین سو یونٹ جو ہے وہ فری بجلی دیں گے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ نے وعدے کیے تھے اور یہ وعدوں کو افعہ کرنے کا تو اب وقت ہے دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ اقتدار میں موجود ہیں دونوں جو ہے وہ اہم عدوں پر اس ملک کے اہم عدوں پر وزیراعظم ایک پارٹی کا ہے اور ایک پارٹی کا صدر ہے گورنر دوسری پارٹی کے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کون سا وقت آئے گا جب یہ اپنے وعدے پورے کریں گے اس سے ثابت ہوتا ہے یہ لیٹسٹ بات ہے جو آپ نے کہی ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ صرف ووٹوں کے لیے عوام کو ورغلاتے ہیں ان کو ایسے خواب دکھاتے ہیں دودھ کی نہریں بہانے کی شہد کی نہریں بہانے کی بات کرتے ہیں لیکن یہ کہ پھر جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ اپنے وعدے بھول جاتے ہیں بلکہ قوم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب ہمارا حق ہے ہم عوام کا خون نچوڑیں اور اپنی مرات میں اضافہ کریں آپ یہ دیکھیں نا کہ پارلیمنٹ میں چند منٹوں میں وہ بل پاس ہو جاتے ہیں کہ جس میں ان کی اپنی مرات شامل ہوتی ہیں جہاں پر ہاؤس رنڈ لینا ہو پارلیمنٹیریانز نے جہاں پر پیٹرول مفت لینا ہو جہاں پر ائر سرویسز کے چارجز لینے ہو وہ کئی کئی گناہ جو ہے وہ ایک ہی جمپ میں کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں